اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ میں سبا سرابل کی تعریف کی اور کس انداز سے کی ہے کہ مشایخ چشت میں سے ایک چشتی بزرگ ہیں شاکلیم اللہ چشتی شاکلیم اللہ چشتی کا خواب بیان کیا ہے آلہ نے فتاوہ رضویہ میں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور نبی کریم علیہ السلام کی جب میں نے زیارت کی اور اسی خواب کے دران انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میر عبدالباہد بلگرامی جو کتاب سبا سرابل کے مولف ہیں اور سبا سرابل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہوئی اب امام اہل سنت نے یہ خواب بیان کر کے اسی خواب کی بنیاد پر آگے بات کی ہے اور ان لوگوں کو درس اور سبق دیا ہے جو علماء سے نفرت کرتے ہیں سوفی ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن علماء سے نفرت کرتے ہیں سوفی ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن شریعت طیبہ کی بغابت کرتے ہیں سبا سرابل سے حوالے پیش کر کے آلہ سرحمت اللہ تعالی نے ان لوگوں کو سبق دیا ہے کہ تم تصوف کا تو دعوے کرتے ہو سوفی ہونے کے دعوے دار ہو تو یہ دیکھو تصوف کی کتاب سبا سرابل میں تو علماء کی تعریف لکھی ہے اور یہ لکھا ہے کہ شریعت کی محافظت اور شریعت کی اعتباہ کرنا لازم ہے شریعت کی اتباع کیے بغیر بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا یہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے استدرال کیا کتاب سبا سنابل سے اور اس بنیاد پہ مرزا جیرمی نے اب پھر یہ نورہ پیٹنے شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں ہم نے جو چشتی رسول اللہ کا جو واقعہ ہے وہ عالی حض سے ثابت کر دیا ہے کیسے کہ وہ واقعہ سبا سنابل میں موجود ہے اور سبا سنابل نے وہ واقعہ لیا ہے فوائد و سالکین سے اور فوائد و سالکین میں وہ واقعہ منصوب ہے خاجہ مہین الدین اجمیری کی طرف اور سبا سنابل میں وہ واقعہ منصوب ہے خاجہ یوسف چشتی کی طرف اور مرزا جیرمی نے حوالہ دیا ہے اور یہ واقعہ منصوب کی ہے خاجہ بختیار کاکی کی طرف اس سے ثابت کر رہا ہے کہ دیکھیں چشتی رسول اللہ عالی حض سے ثابت ہو گیا اور پھر کہتا ہے جی کہ دیکھیں یہ جو آج انکار کر رہے ہیں یہ چھوٹے نے انکار کیا ہے ان کے بڑے اس کا انکار نہیں کرتے بڑے تردید کریں نا جبکہ ہمارے بحمد طلعہ اکابرینی اس کی تردید کی ہوئی ہے شار بخاری فقیح آزم ہند مولانا شریف العمجری رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ شار بخاری میں چودہ سو نو میں اور چودہ سو پندرہ میں یہ فتوہ لے کے اس واقعے کی تردید کی ہوئی ہے اس واقعے کا رد کیا ہوا ہے کہ یہ الہاقی واقعہ ہے اور ہمارے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہیں ابھی مرزا صاحب مارکیری میں اس وقت نہیں آئے تھے اور پھر ساتھ اس واقعے کے اندر جو سما سنابل میں موجود ہے وہ بھی لکھا ہو کہ خاجہ یوسف چشتی کے ساتھ یہ واقعہ جب پیش آیا اس وقت وہ خاص حالت میں تھے یعنی غیبت و مہم کی حالت میں تھے اور یہی واقعہ گیانہ سال پہلے ایک وہابی مناظر نے مناظرے کے اندر پیش کیا تھا اور اس میں خیانت یہ کی تھی کہ یہ خاص حالت میں تھے ان الفاظ کو وہ چھوڑ گیا جب اس نے چھوڑا تو آل سنت کی طرف سے مناظر نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ تم نے اس واقعے کو بیان کرنے میں خیانت کی ہے کیونکہ اس واقعے کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ خاص حالت میں تھے اور مرزا جلیمی نے اس مناظرے کا حوالہ دیتے ہو یہ کہا ہے کہ اس وقت تو یہ اس کو مان رہے تھے یعنی کیا ہم مان رہے تھے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا یہ کہنا صحیح ہے کیا اس وقت ہم یہ نعوذ بللہ مان رہے تھے اور آج ہم نے انکار کرنا شروع کر دیا ہمارے قابلین پہلے سے اس کا انکار کیا ہوا جس وقت مرزا جلیمی ابھی مارکٹ میں نہیں آئے تھا اس وقت سے بیحمد اللہ کتاب میں اس کا انکار موجود ہے اس کی تردید موجود ہے تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے جہاں تک سبا سنابل کی بات ہے اس کا میں نے بیحمد اللہ جواب دے دیا کہ آلہ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ نے کس تناظر میں سبا سنابل کی تعریف کیا سبا سنابل کی تعریف کرنا چشتی رسول اللہ کے واقعے کو ڈیفینڈ کرنا ہرگز نہیں ہے اگر بات ایسے ہی ہے تو پھر میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے فتل باری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ حدیو ساری سے اور سیر علام نبلہ کی جلل نمبر بارہ سے امام زہبی کے حوالے سے اس واقعے کو ذکر کیا خواب کو کہ ابو زید مربزی کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور حضور نے فرمایا کہ یہ صحیح بخاری میری کتاب ہے تمہیں اس کو پڑھا کرو صحیح بخاری کو رسول اللہ علیہ السلام نے خواب میں آکے اپنی کتاب قرار دیا اور صحیح بخاری کے بارے مرزا جلمی نے یہ کہا ہوا کہ 6982 نمبر جو اس میں روایت میں حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بارہ مرتبہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے اور اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیے یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے گستاخی ہے تو کیا جس کتاب میں اللہ کے نبی کی توہین اور گستاخی موجود ہے حضور اس کو اپنی کتاب قرار دیں گے اور حضور کا اس کو اپنی کتاب خواب میں آکے قرار دینا اس کتاب کو جس کے بارے میں تومی